ایو بند نے اسلام کا پرجم دنیا میں لہر آیا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلا آیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا مشکہ شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے جنت کے ٹھکانے کو بھی لکھ دیا ہے اور جہنم کے ٹھکانے کو بھی لکھ دیا ہے پہلے سے اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اگر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ پہلے سے تیہ ہیں تو پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت کیا ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں لکھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے توبہ بھی نہیں کر رہا اور اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کو بھی تھکنے کی کوئی ضرورت نہیں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو جنت میں جانے والا ہی ہیں جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہم میں کے ہر ایک کے ٹھکانے لکھ دیے گئے ہیں تو عمل کرنے کی راتوں کو جاگنے کی نمازوں کی پابندی کی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی آپ نے فرمایا کہ صدیدو وقاربو تم لوگ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بناتے رہو اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرتے رہو اس لئے کہ جو جنتی ہوتا ہے اللہ جنت والے عامال اس کے لئے آسان کر دیتا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو جنتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے مشکل سے مشکل عمل ہوتا ہے اس کے لئے اللہ آسان کر دیتا ہے رات کو میٹھی نیند ہے اور سخت ٹھنڈیاں ہیں لہاف اڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے لئے اٹھنا آسان ہے فجر پڑھنا آسان ہے اور ایک آدمی مسجد کے پاس سے گزر رہا ہیں موزن ازان بھی دے رہا ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہیں اس کی نماز بھی باقی ہیں لیکن اس کے قدم مسجد کے اندر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے حق میں جن کے حق میں جہنم ہونے کا فیصلہ کیا ان کے لئے وہ عامال آسان کر دی گناہ کبیرہ کرنا بہت آسان کسی کا حق لوٹ لینا بہت آسان کسی کا حق دبا دینا بہت آسان اور اپنے فائدے کے لئے کسی کو نقصان کر دینا بہت آسان نمازوں کے جنازے نکالنا بہت آسان اور توبہ نہ کرنا گناہ کے بعد نہ پچتانا گناہ کے بعد ندامت کے آسوں نہ بہانا یہ سارے کام اس کے لئے اللہ آسان کر دیتا ہے نماز چھوڑنے کے بعد اس کو رنج گم نہیں ہوتا نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے دماغ پر پریسر نہیں آتا ہر گناہ کبیرہ اور اللہ کی نافرمانی کے کام اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اور جو جنتی ہوتا ہے تو اہل جنت کے آمال اس کے لئے اللہ آسان کر دیتا ہے صحابہ اکرام کے سوال پر اللہ کے حبیب نے صحابہ کو یہ تعلیم دی دونوں ٹھکانے ہمارے تیہ ہیں کبر کے اندر اللہ دو ٹھکانے بتائے گا اگر ایمان والا کامیاب ہیں تو فریشتہ کہے گا دیکھ یہ جہنم کا ٹھکانہ دے اگر تو ناکام ہوتا اگر آج فیل ہو جاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا لیکن تو پاس ہو گیا تو اللہ نے تیرا ٹھکانہ بدل دیا تو کبر والوں کو جہنم کا ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے جنت کا ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے اللہ نے پہلے سے یہ تیہ کر لیا جو جہنم ہی ہوتا ہے اللہ اس کو جنت کی باغو باہر بتاتا ہے کہ دیکھ جنت نظر آ رہی ہے جنت کی باغو باہر دیکھ رہا ہے جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں وہ کہتا ہے ہاں تو فریشتہ کہتا ہے تیرا یہ ٹھکانہ نہیں تیرا ٹھکانہ یہ نہیں جنت والا نہیں تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تو وہ کہے گا کہ یہ دو ٹھکانے کیوں فریشتہ کہے گا اگر تم مان لیتا تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہوتا لیکن تُو نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکڑایا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہے دونوں ٹھکانے اللہ نے پہلے سے کلم بند کر دیا ہیں تقدیر کا کلم پہلے سے چل چکا ہے ہمارے لیے نماز اللہ نے توفیق دی ہم مسجد کے اندر آئے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی توفیق دی اللہ نے آپ کے لئے عمل کو آسان کر دیا اور جب بندہ جنت والے عامال کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے آپ فضائل عامال کے اندر سنتے ہیں ایک بزرگ نے ایک باندھی خریدی باندھی اس زمانے میں انسان کو بیچا جاتا تھا خریدا جاتا تھا جیسے آج ہفتہ واری ہارٹ لگتے ہیں تو ہارٹ کے اندر جانوروں کو لائے جاتا ہیں بیچا جاتا ہیں خریدا جاتا ہیں اسی طرف پرانے دور کے اندر انسانوں کے بھی ہارٹ لگتے تھے ہفتہ واری بازار لگتے ان میں انسانوں کو بیچا جاتا انسانوں کو خریدا جاتا عورتوں کو بیچا جاتا عورتوں کو خریدا جاتا ایک دور یہ گزرا تو ایک باندھی بزرگ خرید کر کے لائے ایک دم دبلی پتلی کمزور اور بیمار جیسی تھی اب وہ لاکر کے بھی پشتائے کہ کاش میں اس کو نہ خریدتا بیچاری ہیں تو بہت کمزور ہیں یہ میرے گھر کی خدمت کیا کر پائے گی پورا دن وہ کام کاش کرتی رہی گھر کی صفائی برطن دھونا کھانا بنانا سب کام کرتی رہی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے مسلح بچھایا اور پھر وہ نفل پڑھنے لگی تو اپنے آقا سے کہنے لگی کہ اب تو میری کوئی ضرورت اور آپ کی کوئی خدمت رہ گئی ہو تو بولو میں اس حق کو بھی ادا کر دوں بس وہ پورا دن کام کر کے پوری رات اللہ کی عبادت کرتی رہی جب فجر کا وقت قریب تھا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تحجد کے لئے کھڑا ہوا تو یہ مسلح پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی کیا دعا کر رہی تھی کہے میرے رف آپ کو جو مجھ سے محبت ہیں اس محبت کی قسم تو بزرگ نے کہا کہ بے وکوف بولتے آتا ہیں کی نہیں آتا تو اللہ سے کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہیں اس کی قسم ایسا بول مجھے آپ سے محبت کی قسم یعنی میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کی قسم یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کی قسم اس لئے کہ تو الٹا بولتی ہیں گویا اللہ کو گرز ہیں اللہ کو گرز ہیں تو اس طرح بول کے گویا تجھ کو اللہ کی گرز ہیں تو باندھی نے کیا کہاں کہ میرے آقا بات اگر یہی ہوتی جو آپ کے رئے ہیں اگر میرا پروردگار مجھ سے محبت نہ کرتا اور میرے ساتھ دل لگی نہ کرتا تو مجھ جیسی ایک نالائک عورت کو مسلح پر کھڑا نہ کرتا اور تجھ جیسے آدمی کو رات کی میپینی نہ سلا دیتا میرے رب نے مجھ سے محبت کی مجھ کو رات میں بیدار رکھا جگایا اور جگا کر کے مسلح پر کھڑا کر دیا یہی تو بات ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو ہے کہ عشاء پڑھ کے سو گیا سوتا ہی راہ خراراتے لیتے رہا لیکن تیرے قدم مسلح پر نہیں آئے یہ فرق ہے تو چونک گئے بزرگ کے یا اللہ یہ کیا کہہ رہی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اللہ اس کو وہ کام کرنے کی توفیق دیتا ہے جس سے راستہ جنت کا آسان بنتا ہے اور جو اہل جہنم میں سے ہوتا ہے اہل جہنم والے آمال اس کے لئے اللہ بہت آسان کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی چچا کی لڑکی شفا بنت عبداللہ ان کو بلایا اصل میں حضرت عمر کے پاس ایک قیمتی چادر آئی تھی آپ چاہتے تھے کہ میرے چچا کی لڑکی ہیں وہ مستحی کے یہ چادر میں اس کو دے دوں انہوں نے بلایا کہ شفا ہیں شفا کے حق میں یہ چادر کا فیصلہ میں نے اپنے دل میں کیا ہے تو شفا بنت عبدالملک حضرت عمر کے پاس آئی لیکن حضرت عمر کے پاس ایک لڑکی پہلے سے کھڑی تھی آتے کا بنت عسید اللہ کے حبیب کی رشتہ دار ہے اب وہ فرماتی ہے کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا بھی کھڑے ہیں اور سائیڈ میں اللہ کے حبیب کی رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھی کھڑی ہے آپ تھوڑی دیر تو باتیں کرتے رہے اس کے بعد شفا کو کہا کہ وہ دو اندر چادر ہیں وہ چادر ہیں لے کے آ شفا اندر سے دو چادر لائی ایک چادر بڑی قیمتی تھی ایک چادر ہلکی تھی آپ نے جو قیمتی چادر تھی وہ دی آتے کا کو اور ہلکی چادر تھی وہ کس کو دی شفا کو جو حضرت عمر کے چچا کی لڑکی ہے تو شفا دیکھنے لگی اپنی چادر کو اور آتے کا کی چادر کو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دکھا پوری پھیلا کر دیکھیں اپنی چادر بھی دیکھیں پھر حضرت عمر کو دیکھنے لگی کیا کہاں حضرت عمر کو شفا نے چچا کی لڑکی کہاں کہ آپ نے مجھے کیوں بلائے تھا کہاں کیوں بلائے تھا شفا کہنے لگی چادر کے لئے چادر کے لئے اچھا آتے کا تو پہلے سے کھڑی تھی اس کو تو چادر کے لئے بلائے نہیں تھا وہ تو آپ کے پاس دوسرے کام کے لئے پہلے سے کھڑی تھی تو آپ نے قیمتی چادر آتے کا کو دے دی حالانکہ بلائے تھا مجھے چادر دینے تھی مجھ کو پر حلکی چادر میرے حصے میں آئی قیمتی چادر ان کو دے دی آپ نے فرمایا کہ بیٹا شفا تم کیا سمجھتی ہو تم میری رشتے دار ہو یہاں قرابت داری ہیں میرے حبیب کی ان قرابت داروں سے محبت کروں گے اللہ تعالی جنت کا راستہ تمہارے لئے آسان کر دے گا سلہ رحمی کو ڈھونڈوں گے اللہ تعالی سلہ رحمی کے ذریعے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے اور آپ نے فرمایا اہل جنت جن کا فیصلہ اللہ نے جنت کا کیا ہے ان کے لئے اہل جنت کے کام اللہ آسان کر دیتا ہے عجرت عثمان ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کو دعوت دینے کے لئے گئی مزید نبی میں آپ تھے آپ کے ساتھ صدی کے اکبر بھی تھے عجرت عمر بھی تھے دونوں تھے عجرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تو بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے اس لئے کہ مجھے لگتا نہیں کہ ابھی آپ کسی کام میں مشغول ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ضرور آپ کے گھر چلیں گے عجرت عثمان پیچھے چل رہے تھے اللہ کے نبی آگے چل رہے تھے ایک طرف صدی کے اکبر ایک طرف عجرت عمر آپ جب چل رہے تھے تو عجرت عثمان کی نظر کہاں پر تھی اللہ کے حبیب کے قدموں پر وہ دھیان سے دیکھ رہے تھے قدموں کو اور صدی کے اکبر اور عمر دیکھ رہے تھے عثمان کو کہ عثمان کیوں قدموں کو دیکھ رہے عثمان دیکھ رہے تھے قدموں کو اور ان کی آنکھوں پر نظر تھی ان دو کے ہمارے نبی کو پتا نہیں تھا کہ عثمان کہاں دیکھ رہو تو پیچھے تھے چلتے چلتے اللہ کے حبیب کے گھر پہنچ گئی تو پھر صدقی اکبر نے آپ کے کان میں کہا کہ پورا راستہ پورا راستہ جہاں سے آپ اٹھے وہاں سے لے کر کے حضرت عثمان کے کمرے میں داخل ہوئے وہاں تک یہ آدمی آپ کے پیروں کو حضرت عثمان کو اللہ کے حبیب نے بولا کہ عثمان ادھر آؤ یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ برابر کہہ رہے ہیں تو کہا کیا کہا کہ تم اللہ کے نبی کے قدموں کو برابر دیکھ رہے تھے کہاں بالکل دیکھ رہا تھا اور یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تک جہاں سے آپ اٹھے وہاں سے لے کر کے میرے کمرے میں آئے وہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کوئی تو بات ضرور ہوگی تم نے ایسا کیوں کیا کیوں ایسا کیا عجرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ کائنات کی سب سے پہترین ہستی میرے گھر کے اندر تشریف لائے تو شکر گزاری کا مجھے بھی اگر اللہ توفیق دے دے تو میرا حق بندہ ہے آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے عجرت عثمان نے فرمایا کہ کائنات کی وہ ہستی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر وہ ہستی میرے گھر کے اندر تشریف لائے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں شکر گزاری کروں کہا کیا شکر گزاری کروں گے اللہ کے حبیب نے پوچھا حضرت عثمان نے فرمایا میں اصل میں آپ کے قدم گندہا تھا کہ میرے مکان تک آنے میں آپ کے کتنے قدم ہوتے ہیں سو قدم بنتے ہیں دو سو قدم بنتے ہیں میں ان قدموں کو گندہا تھا آپ نے فرمایا قدموں کو گن کر تو کیا کرے گا آپ نے فرمایا کہ آپ جب میرے گھر کے اندر تشریف لائے تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میرے حبیب کے قدم جتنے ہوں گے ان قدموں کے بقدر میں گلاموں کو آزاد کروں گا یہ شکر گزاری ہے میں نے بحیث یہ شکر گزاری کہ اپنے دل میں ارادہ کیا اب آپ کے جتنے قدم بنے میرے گھر میں آپ جتنے قدم چلے اور آپ باہر نکل کر کے وہاں تک پہنچیں گے وہ کتنے قدم بنتے ہیں سارے قدموں کے بدلے میں ہر قدم پر میں گلام کو آزاد کروں گا یہ اللہ توفیق دیتا ہے جنت کے راستے اللہ آسان کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ایمان والا بندہ اپنی دنیا کے خاطر آخرت کو برباد نہیں کرتا اپنی خود کی غرص کے خاطر آخرت کو برباد نہیں کرتا اس کے سامنے اپنا مقصد ہوتا ہے کہ میرے سامنے اپنی منزل ہیں اور وہ منزل ہیں آخرت کی منزل گیر کو تو کیا ہے ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں آخرت نہیں ان کے حق میں تو اللہ نے فرمایا تو جانور جیسے ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں ایمان والے کا سب سے بڑا مقصد آخرت ہوتا ہے ایک مرتبہ احنف بن قیس تابعی ہیں بہت بڑی تابعی عجرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کیا سوال کیا سننے کے قابل سوال عجرت عمر نے پوچھا کہ احنف سب سے بڑا جاہل کون احنف سوچنا لگے کہ یہ سوال تو عجب کیا ہے کیا میں یہ کہوں بے نمازی یا میں یہ کہوں کہ ظالم یا میں یہ کہوں کہ اللہ کے حقوق کو توڑنے والا میں کس کو جاہل کون وہ سوچتے رہے سوچتے رہے عجرت عمر نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں احنف سب سے بڑا جاہل کون احنف بن قیس نے فرمایا کہ عمر سب سے بڑا جاہل وہ ہیں کہ جو اپنی دنیا کے خاطر آخرت کو برباد کر دے ایک شوٹ جواب دے دیا اس میں سب آ گیا اپنی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو ضائع کر دے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں حضرت عمر کیا بولے احنف میں اس سے بھی بڑا جاہل بتاؤں ایک ہے جاہل اور ایک ہے اجہل یہ گرامیٹیکل بات ہے ایرابک کی کہ جاہل ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور اجہل ہوتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہوتا ہے حضرت عمر نے کیا فرمایا احنف تو نے جو بات کی وہ جاہل کی کی میں اجہل کی بات کہوں کہاں ضرور کہے آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا جاہل تو نے جو کہاں اس سے بھی بڑا اجہل وہ ہیں جو دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے سبحان اللہ کیا جواب دے رہے ہیں جب انہوں نے کہاں کہ ایک آدمی اپنی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کرے تو یہ تو چھوٹا جاہل ہے لیکن سب سے بڑا جاہل وہ ہیں کہ دوسرے کی دنیا کے خاطر اس کی دنیا بنے اس کے لئے جھوٹ بولا جھوٹ بولا تو اس کی دنیا بنی اس کے حق میں جھوٹی گوائی دی تو دنیا بنی کسی بھی طریقے سے حرام طریقے سے دوسرے آدمی کی دنیا بنانے میں مدد کر دی اور بدلے میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی جاہل نہیں ہے آخرت کو سمارنا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ راستے ہیں میرے حبیب کے پیچھے جو آدمی آئے گا ہم اس کے لئے جنتوں کو آسان کریں گے جنت کے اندر اہل جنت کچھ ایسے ہوں گے کہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم ایک درخواست کرتے ہیں آپ سے اللہ فرمائیں گے کیا درخواست ہے یہ کسان ہوں گے کسان اندولن چل رہے ہیں کسان اندولن تو کسان اللہ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہماری ایک درخواست ہے تو اللہ کیا فرمائے گا کیا درخواست ہے کھیتی کرنی ہے کیا تم کو تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم بہت دل سے کھیتی کرتے تھے دنیا کے اندر اور ہمیں کھیتی میں مزا آتا تھا اللہ فرمائیں گے کہ یہاں سب کچھ موجود ہے اب تم کھیتی کی تمنا کر رہے ہو تھکنے کی تمنا کر رہے ہو پر یہاں تو میں نے تھکاوٹ کو دور کر دیئے تو آرام کی جگہ ہے آرام کی جگہ یہاں تم کھیتی کروں گے کہاں یا اللہ دنیا تو ایسی جنت ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی کی تمنا ادوری نہیں رہے گی ادوری نہیں رہے گی اگر تمنا ادوری رہی تو پھر وہ جنت نہیں اللہ فرمائیں گے کہ سوچو اور بھی سوچ لو کہاں نہیں ہم کو کھیتی ہی کرنی تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ جنت ہے اگاؤ جو اگاناؤ بیج تو وہ ارادہ کریں گے بیج آ جائیں گے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسان بیج ڈالنا شروع کریں گے جیسے آگے جائیں گے کھیتی اوپر آ جائے گی اور پھل لگ جائے گا جیسے آگے چلتے جائیں گے کھیتی اگے گی یہاں تین تین چار چار مہینوں میں فصلیں تیار ہوتی ہیں زمین بڑی ہو گئی سائنس سائنٹسٹ کہتے ہیں زمین بڑی ہو گئی اس لئے گیہوں کے دانے چھوٹے چھوٹے ہو گئی خلیفہ حارون رشید کے دربار میں ایک گیہوں کا دانہ لائے گیا اتنا بڑا تھا جیسے کہ وہ پرندوں کا انڈا ہوتا ہے تو کہاں کہ یہ کیا ہے کہاں کہ گیہوں کا دانہ زمین جوان تھی زمین جوان تھی تو جوانی کی پیداوار بھی جوان اب سائنس دان کہتے ہیں زمین بڑی ہو چکی تو برابرین اچھی باتیں بڑی ہوئی اور ہر بڑا دنیا سے رخصت ہوتا ہے جوان بھی ہو جاتا ہے بچہ بھی ہو جاتا ہے بڑا پا آتا ہے تو کمزوری آتی ہے اب زمین کے اندر کمزوری آئی اس لئے کہ ہر دن زمین قیامت کے قریب جا رہی ہے ہر دن زمین قیامت کے قریب جا رہی ہے اور ختم ہونے کے قریب جا رہی ہیں جیسے کسان آگے اپنی کھیتی کو اگا کر کے فارغ ہو جائیں گے ان کے پیچھے دیکھیں گے تو کھیتیاں کٹ کر کے تیار ہو گئی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو زمین کیسی ہے زمین ایسی زمین ہے اللہ نے اس کو کسطوری سے بنایا اس زمین کو کسطوری سے بنایا کہ جو زمین جوان ہو اور کسطوری سے بنی ہو اس کے اندر طاقت کتنے ہوگی اللہ تعالیٰ ان کسانوں کی تمنہوں کو بھی پورا کرے گا کہ تمہاری جب یہ تمنہ ہے تو تم اپنی تمنہ کو پوری کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر باغ و بہار دیں گے تو پھر دیکھنے کے لئے جانا وہ کون کسان ہے اور وہ کھیتی کے تمنہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کا موقع ہمیں دے گا اور کسان لوگ کھیتی کریں گے تو وہ خود دیکھیں گے کہ ہمیں بھی اہل جنت دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے جنت کا راستہ آسان کریں